فیصل چوہی صاحب جو تقسیم حامد خان صاحب کے حوالے سے محید صاحب کی واضح رائے ہیں وہ کہتے ہیں وہ جائنٹ ہیں اگر کوئی تحریک چلنی تھی اور کیا ان کا رول ہو سکتا تھا اس میں انہوں نے بات کی آپ کے لوگوں کے حامد خان صاحب سے پرانے اختلافات ہیں فواد چوہی صاحب بھی ووکل رہے اور حامد خان صاحب یہ آپ لوگ کے بارے میں لیکن صرف اس حد تک صرف یہ آپ لوگ اختلاف نہیں ہے بلکہ ایک واضح تقسیم بھی ہے تو وہ وجہ نہیں بنتی کہ ایک موثر حکمت عملی نہیں بن سکی شیر مروت صاحب نے کل ایک انٹریو دیا اب یہ سیاسی اعتبار سے میں بات کر رہی ہوں انہوں نے کہا کہ فواد چوہی تو اپنے بھائی یعنی آپ فیصل چوہی صاحب کا پتہ بھی کاٹنا جا رہے ہیں اس قسم کے بیانات دے کے پارٹی کے حوالے سے سو یہ وجہ نہیں بن رہی کے ایک موثر حکمت عملی سامنے نہیں آ سکی پی ٹی آئی کی طرف سے بے تہاشا وقلہ جماعت میں ہونے کے باوجود مویز کی قرائے ہے میں اترام کرتا ہوں اس قرائے کا منیر ملک صاحب کی حد تک تو شادیہ رائے پاکستان کے تمام مقلہ میں ملکل وہ بہت رسپیکٹڈ ہے اور وہ بہت ہی ایک آنرابل آدمی ہے جائنٹ ہونا یا نہ ہونا یہ تو پھر اس کے ٹیسک الیکشنز ہوتے ہیں جب الیکشنز آپ مسلسل آ رہے تو جائنٹ تو نہیں اب پھر بھی بن جاتے تو اس وقت جائنٹ جو ہیں وہ تو کامران مرتضی ہیں اور اس وقت جائنٹ جو ہیں وہ احسن بھول ہیں باہر کی سیاست میں جو کہ پریکٹیکل امنی طور پر انہوں نے سیاست کی ہے دوہزار ساتھ کی تحریک میں میرے بہت تحفظات تھے مجھے نئی لگتا کہ وہ ایک اورگینک تحریک تھی مجھے لگتا ہے کہ اس تحریک میں بہت سارے عوامل شامل تھے اور وہ صرف ججز کے باہر نکلنے پر نہیں تھی اس میں بہت سارے کفیہار تھے کیونکہ اس تحریک کو کامیاب کرانا چاہتے تھے اور وہ کامیاب ہوئی اگر کوئی جائنٹ ہوتا اور اگر کوئی اتنا اثر ہوتا تو پھر آج یہ تحریک چل رہی ہوتی کیونکہ جو چھویس میں آئینی ترمیم ہے اس کے تو نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی بنیاد ہے میں پاکستان بارکونسل کی میمر صاحب سے اس بات پہ میں ملتمس ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بارک کے دیوار کے اندر سب کی پارٹی کالا کھوٹ ہوتی ہے لیکن پھر اس کالا کھوٹ میں تفریق کیوں ہے کہ جب اتدار حسین پنجوتہ اٹھائے جاتے ہیں اور تین ہفتے چار ہفتے وہ نہیں ملتے تو بارکھاموش کیوں ہیں اور ایمان مزاری ارسٹ ہوتی ہیں تو پھر بارکھاموش کیوں ہیں اگر ہماری پارٹی نہیں ہے اور کالا کھوٹ ہی پارٹی ہے تو پھر وپلا میں چہرے دیکھ کے یا ان کی پلٹیکل اسسوسیشن دیکھ کے خاموشی کیوں اختیار کی جاتی ہے یا شوروگا ہوا کیا جاتی ہے تو ان معاملات کے اوپر بارکھو بھی سوچنا پڑے گا بار کانسلز اس وقت یا اب سپرین کورٹ بارکھا بھی دیکھنا پڑے گا کہ پچھلی جو بار سپرین کورٹ بار جو آوٹ گوئنگ ہے وہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈم آب تھی اور انہوں نے فائزیسہ کیا ہر جو غلط اقدام ہے اس کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا اس کے اپنے مفادات ہو سکتے ہیں یا اپنے کوئی انٹرسٹ ہو سکتے ہیں لیکن وہ وقلہ کے انٹرسٹ تو بالکل نہیں تھا اسی طرح سے جو مختلف جماعتیں ہیں پاکستان بار کانسل نے پاکستان پارٹی پانسل تقسیم کی بھی بات کریں تقسیم دیکھئے تقسیم تو ہوتی ہے شہر افضل مروت صاحب کی گفتگو ہے وہ بھی وکیل ہیں آپ لوگوں کی جماعت اندریہ کی وکیلوں میں یونٹی نہیں ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ باہر لوگ آواز اٹھائیں شہر افضل مروت کی آج اڈیالہ میں میرے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور ہم نے یہ ایک پیکٹ کیا ہے پرسوں سے فوال صاحب نے سیس پائر کیا اور شہر افضل نے آج تپیر میں میرے سے بعدہ کیا ہے کہ آج کے بعد کوئی پیان نہیں دیں گے وہ اکساسی پارٹی کے معاملات ہیں وہ علاقہ ہیں ہمارا آج کا موضوع بار اسوسیشن اور وقلہ کے الیکشن اگر تو ہم اس پہ بات کریں گے تو وہ ٹھیک ہے اگر اس پہ بات کرنی ہے تو پھر اوگسٹی میں پھر اس کی اپنے آپ کا یہ موضوع ہے ہمارے پروگرام کے عربتہ بہت سارے موضوعات ہیں ہاچہ نہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم بار کے الیکشنوں میں اور بار کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں چاہی صاحب آپ کے آپ کا ایک ہی موضوع ہو سکتا ہے لیکن ہمارے پروگرام کے آج اور بھی بہت سی موضوعات ہیں میں دوسرے موضوع کی طرف جانے سے پہلے پاشا صاحب ایک کوئی کومنٹ اگر آپ کریں پاشا صاحب ایک کوئی کومنٹ انتظار پنجوتہ صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئے آواز اٹھا رہی ہے وہ وکیل ہیں خان صاحب کے بائیس دن سے ان کی کچھ معلوم نہیں پوزیشن کدھر ہیں وہ سٹیٹس ان کا کیا ہے غائب کا قرار دیا جا رہا ہے ان کو اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھائے گئی یک جا ہو دیکھیں میں میں ابھی بھی آن ایر ہوں اور میں کنڈیم کرتا ہوں انتظار پنجوتہ کی گمشدگی کو اور ان کو اس طرح اگر کوئی اٹھا کے لے کے گئے ہیں تو بالکل لیکن ایک چیز ضرور یہ کہوں گا کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے بڑا گہرہ تعلق ہے کیوں نہیں اس پولیٹیکل پارٹی نے ان کی رہائی کے لیے یا ان کی بازجابی کے لیے کوئی ایسی کال دی جو کہ ضروری تھا کہ ان کو کال دینی چاہیے اگر آپ ایک کال بانی کے لیے دے سکتے ہیں تو ایک کال اپنے اس ورکر کے لیے بھی دیں جو ان کے لیے شب و روز اے کیوں ہیں اور میں بالکل بھی کسی طریقے سے بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان کو بازجاب کرائے جائے ہمارا برزور بطالبہ ہے اور میں نے ہر پروگرام جہاں مجھے موقع ملا میں نے یہ کڈیم کیا ہے ان کی اس طریقے سے مسئل ہونے کو اور دوسری بات دیکھیں پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تلق ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے چلے میں میں بسر ٹھیک ہے آپ کا آپ نے موقع فاقی فیف ایس آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور ابھی آپ نے نیگیٹ کیا ہے پتہ ثابت یہ ہوا کہ موقع کی پارٹیاں ہوتی ہیں اور بار کانسل کے ممبران موقع کی پارٹی دیکھتی آواز اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھا چلے سر اب میں پھر چلے اب اس کے اوپر کتنی بیک اینڈ فورت ہو سکتی آپ دونوں کے اس پر موقع واضح ہے لیکن ایک احتجاج پی ٹی آئی نے کیا ہے جو اپنے ناظرین کو اس کے کچھ مناظر دکھا کے اپنے تینوں مہمانوں سے اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں لنڈن میں احتجاج ہوا سابق چیف جسٹس کازی فائز جو ہے وہ لنڈن پہنچ چکے ہیں اپنا ریٹائرمنٹ کے فوری بعد وہ لنڈن روانہ ہوئے تھے وہاں پر میڈل ٹیمپل میں جو کہ ایک ادارہ ہے اسوسییشن ہے بیرسٹرز کی وہاں پر بطور ان کو تائنات کیا گیا تھا بینچر کے طور پر پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جب وہ پہنچیں گے اس کے بعد احتجاج کیا جائے گا تو کل ان کی طرف سے مظاہرہ کیا گیا جو ایک مظاہرہ سٹیج کیا گیا تھا اس سے تو ذلفی بخاری اور ملکہ بخاری نے خطاب کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ساتھ ہی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ایسے دارے کو کہ انہوں نے تائنات کیا جسٹس عیسیٰ کو لیکن صورتحال تب خراب ہو گئی جب پی ٹی آئی کے وہ سپورٹرز جو عمومی طور پر بھی آپ لوگوں کو نظر آتے ہوں گے جب میاں نواز شریف لندن جاتے ہیں تو ایون فیلڈ کے باہر احتجاج کرنے والے جو نوجوان ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز انہوں نے جس طرز کی اوپر احتجاج کیا اس گاڑی کی اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کی گالیاں دی گئیں ان کے پیچھے بھاگے جو انداز تھا ان کا وہی ایک ٹپیکل انداز تھا لیکن اس بار رد عمل ٹپیکل نہیں تھا وزیر داخلہ کہتے ہیں ان کے پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے اور جو ہائی کمیشن ہے پاکستان کا وہ لنڈن میں ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درچ کرائے گا کہ جج صاحب کے اوپر انہوں نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے تو اس پہ فیصل صاحب آپ یہ جو ناظرین ابھی ہمارے ناظرین نے جو مناظر دیکھے ہیں اور جو رد عمل حکومت کار ہے پلے کارڈز اٹھا کر احتجاج کیا جاتا ہے ان سیولائزڈ معاشروں میں جہاں پر یہ لوگ مقیم ہیں لندن میں برطانیہ میں تقاریر جو ہے وہ کی بھی تھی دونوں لیڈران نے اور بڑی سخت تقاریر کی تھی تو یہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا یہ چیز پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچاتی ہے یا غم و غصہ کی لہر آئے گی بلکہ یہاں پر بھی عدلیہ کے ذہن میں کہ اگر کوئی فیصلہ آپ اس جماعت پس جماعت کے خلاف دیں گے تو پھر آپ کو رہنے نہیں دیا جائے گا یہ تو ہوتی ظاہر ہے مشکل بات ہے کہ اگر وہ صرف پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں یا ہو سکتا کسی اور جماعت کے کارکنان بیس بدل کے پی ٹی آئی کے ہو لیکن قطعہ نظر کے وہ کون ہیں کون نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک شخص جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کے گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا یا ان کے اس قسم کے جو ہے اپنے آپ کہیں کہ تضادات کا اظہار کرنا میں یہ مناسب طریقہ نہیں سمجھتا بلکل آپ درست کہہ رہی ہیں پلیکارٹ اٹھانے چاہیے اپنی آواز جو ہے سپیس دینے چاہیے لیکن کسی کی گاڑی پر حملہ کرنا جو ہے کسی کے پیچھے لگ جانا ہی ہے تو گانا فیل ہے اور اس کی کوئی ظاہر ہے کوئی بھی سپورٹ تو کرتا نہیں ہے سم سے کم میں تو بالکل نہیں کرتا ہاں احتجاج کے طریقے ہوتے ہیں سیولائز طریقے سے کیا جاتے ہیں اگر ٹیمپل جو ہے اس میں وہ آئے تھے تو وہاں پر سٹوڈرٹس جو ہیں یا کالی پٹی بانتے یا ان کے خطاب پر دوران اٹھ جاتے تو ایک وہ زیادہ محصر احتجاج کا طریقہ ہے اور احتجاج جتنا نون وائلٹ ہو اتنا ہی وہ پور اثر ہوتا ہے اور اس کی افیکٹیو نس زیادہ ہوتا ہے بلکل اس میں کوئی شک کی بات تھی اب جب کو آپ کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے بھی یا نہیں فیصل صاحب بڑی واضح ہے بات ہے جو پی ٹی آئی کے معاملات کو سمجھتے ہیں جو سپورٹرز ہیں وہ شایان ایک نوجوان ہے جو یہ احتجاج وہاں پہ کر رہے تھے